بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکالکے آپ کو دکھاؤں گا تب تک ہم ویٹ کر لیتے ہیں وہ دیکھیں سامنے کڑن ارجن بیچارہ ہمارا بارش میں بھیج رہا ہے کافی دیر سے بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا چلو پھر میں آج بل ہوگی تھوڑا سا سٹارٹ کر لیتا ہوں بارش میں ہی دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں بارش میں یہ بیچارے بھیج رہے ہیں تو ہمارا جو بلو ہے وہ دیکھیں سامنے وہ بھی باہر آ چکا ہے پہنس جو ہے نا ہماری وہ سامنے بیچاری وہ بارش میں کوئی اس کو خطرہ نہیں ہے دوستو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اب جو ہے نا بارش رو گئی ہے مکمل پراپر طریقے سے جو ہے نا رو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے نا کتنی زیادہ بارش پڑ رہی تھے لیکن اب جو ہے نا بارش مکمل توڑ پر بند ہو چکی ہے اور موسم بھی جو ہے نا بلکل صاف ہو چکے اور مرگے جو ہے نا ہمارے ان کا بھی حال بلا پوچھتے ہیں یہ کیسے ہیں بیچارے کیونکہ آج جو ہے نا یہ باڑش میں بیچارے رہے ہیں ساب سے پہلے دوستو ہم نے جو ہے نا اس کا یہ جو کپڑا ہے نا اس کو ہم اتار دیتے ہیں اور دیکھیں دوستو کپڑا ڈالنے کا فائدہ یہ ہوا ہے ان کو بارش پی کم پڑی اور ٹوکڑا جو ہے نا دیکھیں ہمارا دوستو آدھا سوخا ہوا ہے تو یہ جو کپڑا ہے نا دوستو اس کو ہم سائیڈ پہ راکھ لیتے ہیں تو دیکھیں آپ دوستو پانی بالٹی کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے اندر بھی موجود ہے ہم رہنے دیتے ہیں اس کو یہاں پاڑی موجود کیونکہ جو ہماری مرگی ہے نا وہ یہاں سے پانی پیئیں گی دوستو اب دوستو میں جو ہے نا سب سے پہلے جو کام کروں گا نا وہ اپنی جو بینس ہے نا اس کو میں باہر باندھ کے آؤں گا کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ساڑا جو یہ نیچے سے ویڑا ہے نا یہ خڑاب کر دے گی اس لیے سب سے پہلے دوستو میں اپنی بینس کو کھولتا ہوں اور اس کو پانی پلا کے باہر باندھ کے آتا ہوں دوستو بینس کو میں باہر نکالنے لگا ہوں اب آجا باہر نکڑے کار رہی ہے تو اب دوستو میں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ دیکھیں باہر آنے لگی ہے آجا 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 وہ کیسے بھاگ رہی ہے جا رک جا رک جا رک جا یہاں پاڑی باندھ رہے ہیں دوستو اب میں اس کو باندھ لوں تو دوستو اب جو ہے نا میں نے اپنی بینس کو یہاں پاڑ باندھ دیا ہے دوستو سڑکاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کھڑا ہے اور پہلیوں کے اندر بھی پانی کھڑا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے پہلی یہ جو ہے نا گیلی ہوئی ہیں اور یہ دوستو پڑیاں لوگوں نے جو ہے نا باندھی ہوئی ہیں یہ بھی ان کو کھولنی پڑیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ یہ پھر مسئیبت کرنی پڑے گی ان لوگوں کو چلو خیر اللہ کی مرضی ہے جو ابھی اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے دوستو پیٹو نے یہ جو ہمارے بجیز توتے ہیں انہوں نے شوڑ مچایا ہوا ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں کجی کے اندر گئے ہوئے تھے ابھی دونوں باہر آ چکے ہیں دوستو دیکھیں انہوں نے شوڑ مچایا ہوا ہے اب ان کی بھی فیڈ وغیرہ چیک کار لیتے ہیں دوستو فیڈ وغیرہ ان کی بھی ختم ہو چکی ہے پانی جو اینا ختم ہو چکا ہے فیڈ پھر بھی ان کے اندر ہے ہم ساب سے پہلے دوستو ان کے جو اینا پانی چینج کار لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں سکتے ہیں پانی اس کے اندر موجود نہیں ہے یہ تھوڑا سا پانی ہے تو یہ دیکھیں دوستو دونوں جا کے آپ دوسری کجی پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ دوستو ساب سے پہلے اس کا یہ جو پانی ہے یہ ہم چینج کار لیتے ہیں تو ببلو جو اینا دیکھیں دوستو اور ہم کے ساتھ یہاں بڑھ گوالی کار رہا ہے اور کالو جو اینا دوستو ہمارا بکڑی کا دودھ پی رہی ہے ابھی بھی جو اینا ہماری بڑی بکڑی اس کالو کو دودھ پیلاتی ہے دوستو پانی جو اینا میں نے ان کا چینج کار دی ہے اب دوستو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نیچے آنگا نا تو یہ پانی پینے کے لیے نیچے آ جائیں گے تو دوستو اب میں نیچے آ چکا ہوں وہ دیکھیں جو اینا ہماری فیمیل ہے نا میل بلکہ مارا کجی کے اندر جا رہا ہے اور فیمیل بھی تو ان کو اب یہاں پڑی رہنے دیتے ہیں اور مرگوں نے دوستو یہاں پر پتہ نہیں کیوں شوڑ مچایا ہوا ہے یہ دیکھیں دوستو ماری کڑن اوڈ ارجن نے ارجن نے شوڑ مچایا ہوا ہے بکایا یہ مرگیں ہیں اس کے ساتھ ہی تو ان کو ہم بسم اللہ پر کے باہر نکال لیتے ہیں دوستو اب ان کو ہم نے باہر نکال لی ہے یہ دیکھیں دوستو کتنا خوش ہوڑے ہیں یہ اندر ہی بیٹھی رہی ہے چل باغ یہاں سے اب باغ جا تو دوستو یہ دیکھیں دوستو یہاں پڑی یہ مرگیاں اب بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ ساری رات بارش میں بیجتی رہی ہیں لیکن اب دوستو یہ جو ہے نا یہاں پڑ پھڑیں ٹوڑیں گی پانی وغیرہ پیئیں گی اور یہاں پڑ خوش ہی رہیں گی دوستو بلو جو ہے نا ہمارا جب بارش آتی ہے وہ ڈرام کے اندر گس جاتا ہے اور اس کو بارش کا پریشانی ہی نہیں ہوتی اب دوستو میں جلدی سے نا آپ کو دکھاتا ہوں جو ہماری پڑے بے کڑک ہوئی ہے مرگی وہ بھی پڑا پر طریقے سے اچھے طریقے سے دوستو اپنے کڑک پڑ بیٹھی ہوئی ہے اور پانی دوستو اس کا وہی ہے جو ہم نے چینج کیا تھا لیکن اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی رہ گیا اس کا پانی اور دانا ہم چینج کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کے اندر کیڑیاں مجود ہیں تو یہ کولی جو ہے نا ہم صاف کار لیتے ہیں دوستو کال جو ہے نا میں نے اس کے اندر بھی گوئے ہوئے دانے ڈالے تھے اس لیے کولی کے ساتھ دانے جڑ گئے ہوئے ہیں اور کیڑیاں لگ گئی ہوئی ہیں تو سارے کے سارے اس نے اٹھ کے نہ دانے کھا لیے ہیں تو دوستو پھر جا کے اپنے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ گئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پورے بچے نکالے گی ہم نے بڑا یا تیرہ انڈے اس کے نیچے رکھے تھے تو انشاءاللہ یہ پورے بچے نکالے گی میں نے تو اس کو ایک دن بھی جو ہے نا اس کو اپنی آنکھوں سے کھاتے یہاں پر نہیں دیکھا پتہ نہیں کس ٹائم اٹھتی ہے اور کھا کے پھر بیٹھ جاتی ہے اب دوستو میں اس کا دانا پانی چینج کر لیتا ہوں دوستو یہ جو ہے نا دروازہ ساری رات کھلا رہا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں رہا تھا اس کے اندر بھی مرگی بیٹھی ہوئی تھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہی موجود ہے نا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے نا کھڑک ہے اس کو آج ہم نے جو ہے نا انڈوں کے اوپر بٹھانے ہیں انڈے جو ہے نا ہمارے پاس صرف اور صرف آٹھ انڈے ہیں ایٹ اور ہم سوچ رہے تھے کہ بارہ ایکز ہو جائیں گے پھر ہم اپنی مرگی کو کھڑک کر رہیں گے اور جو انڈے ہیں نا وہ کم ہیں بہت ہی کم ہیں تو ابھی صرف فلحال آٹھ انڈے ہیں وہ آپ کو انڈے بھی دکھا دیتا ہوں انڈے دوستو اسی مرگی کے یہ دیکھیں جہاں پر اس مرگی کو ہم نے کھڑک کروایا ہے نا یہ اوپر ٹوکڑی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ انڈے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف ایٹ انڈے ہو چکی ہیں تو جب ہم اس کے انڈے مکمل کر لیں گے بارہ پھر ہم جو ہے نا مرگی کو بٹھائیں گے کھڑک پر دوستو یہ دیکھیں گنجی مرگی جو ہے نا اس کے پاس آ رہی ہے اس کو میں باہر نکالتا ہوں یہ ڈسٹر اپ کریں گے اس مرگی کو تو میں نے دوستو ان کو باہر نکال لی ہے اب دوستو جلدی سے میں اپنے چنٹومنٹوں کو باہر نکالتا ہوں اور دوستو یہ جو ہمارا کڑن ہے اور اس کے ساتھ جوڑا نہیں سا ہے ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو یہ دیکھیں ساری کی ساری کو میں نے باہر نکال دی ہے اب یہ باہر آ چکی ہیں ان کو بھی دانا وگڑا ڈالتے ہیں سب سے پہلے ان کے تیچے انڈا وگڑا چیک کار لیتے ہیں دوستو وہ دیکھیں لگتا ہے یہ جو ہماری مرگی ہے نا اس نے بھی کڑک کیا ہو ہے شاید لیکن ابھی فیلال پتا نہیں ہے اس کا یہ جو ہے نا یہ بھی بیٹھے رہتی ہے انڈا دے کے اوپڑی تو یہ بھی ابھی کڑک کار رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہوئی ہے رہا ہم کے ساتھ تو اب دوستو میں جو ہے نا جلدی سے اپنے چنٹو منٹو کا بھی باہر نکال لیتا ہوں یہ رہے ہمارے چنٹو منٹو کا کیج اس کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں آجاؤ چنٹو منٹو باہر مرگیاں دوستو میرے پاس آ چکی ہیں کرن میرے پاس آیا اور ساتھ میں اس کے رہنی سا ہے ان کو بھی دوستو اب میں جو ہے نا ان کے آگے دانا بگڑا ڈال لیتا ہوں یہ دانا پڑا ہوا ہے یہ میں ڈالتا ہوں اپنی مرگیوں کے آگے دوستو میں ساپ سے پہلے نا دانا ڈال لوں اپنی مرگیوں کے آگے دوستو دانا جو ہے نا میں نے ان کے آگے ڈال دیا ہے یہ آپ اس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں یہ دیکھیں اس مرگی کو اس مرگی نے مارا ہے اور سارے کے سارے اس کے پاڑو تار دی ہیں چلو خیر کوئی بات نہیں آپ اس میں یہ بچارے لڑتے ہی ڈالتے ہیں یہ بچارہ کرن سائٹ پہ ہے اس کو بھی ہم دانے ڈال لیتے ہیں تو آپ دوستو یہ یہاں پر دانے کھائیں گے گنجی مرگی بچاری ڈال کے مارے اندر گئی ہے اس کو ہم اندر ہی دانے ڈال لیتے ہیں ہم نے دوستو اس کو اندر ہی دانے ڈال لی ہیں یہ اندر ہی دانے کھائنے لگ پڑی ہے اب دوستو میں جو ہے نا ان کو یہاں پر دانے کھائنے دیتا ہوں یہ جو دانے ہیں ان کو میں بھگو کے نا رکھ دیتا ہوں اندر کیوں کہ بھگوئے دانے ہم اپنی کڑک والی مرگی کو ڈالیں گے جلدی سے میں یہاں سے دانے بھگو لیتا ہوں دوستو دانے میں نے بھگو لی ہیں اب دوستو ان کو بھی میں اندر رکھ کے آتا ہوں اب دوستو ہمارے ببلو کی باریاں آ چکے اب باہر نکالنے کی اب ہم اپنے ببلو کو اور اس کی جو رانی صاحب ہیں بکڑیاں ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ جو بڑے والی بکڑیاں اس کو جیسے ہی ہم باہر نکالیں گے نا دیکھنا دوستو یہ باہر نکلتے ہی پشاب کرنے لگ پڑے گی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی عادت جو ہے نا بہت اچھی ہے یہ دیکھ لیں جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا ویسا ہی ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہ پشاب کرنے بیٹھ گئی ہے یہ جیسے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں یہ پشاب کرنے لگ پڑتی ہے یہ جو ہے نا اندر پشاب نہیں کرتی بکایا بکڑیاں اندر ہی پشاب کر دیتی ہیں صرف یہ ہماری بڑی بکڑی اندر پشاب نہیں کرتی دوستو ببلو کو اور ساتھ میٹھانی صاحبہ کو صاحب کو میں نے باہر نکال دیا ہے اور چنٹو منٹو بھی ہمارے باہر آئے تھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں پھر سے شاید پھر سے اندر چلے گئے ہیں یہاں پنیری کی طرف چلے گئے ہیں پتہ نہیں نہیں پنیری کی طرف تو نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں جو ہم نے پودے لگائے تھے نا یہ جو پودے نا اس کو پھل بھی نکلا ہوئے یہ جو لیمون کا پودے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا تو یہ اصل میں تڑا بھی ہوا ہے صحیح پتہ نکال دا ہے لیکن وہ جو ایک سائیڈ کو ہے وہ بھی انشاءاللہ توڑ پے گا کیونکہ وہ جو اپنی پنگڑ نکالے گا دوبارہ سے وہ مالٹے کا کنوں کا درخت ہے یہ لیمون کا ہے اور وہ بھی لیمون کا ہے اور ساتھ میں دوستو جو ہم نے امرود کا لگایا تھا وہ بھی پڑاپر طریقے سے جو اپنی پنگڑ پکڑ رہا ہے اور صحیح طریقے سے جو اپنے پتہ نکال دا ہے منٹو دیکھیں دوستو یہ آیا ہوئے اور چنٹو اندر ہی ہے ابھی تو دوستو دونوں کے دونوں جو ہے ابھی اندر ہی ہیں مٹی انہوں نے بہت زیادہ نکالی ہوئی ہے باہر تو خیر چھوڑیں اب جو ہے یہ باہر آ جائیں گے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز یہ دیکھیں یہ بال شاید کسی اپنے جو ہے انہوں نے اتارے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں تب اتارتے ہیں جب انہوں نے بچے دینے ہوں تو شاید ابھی یہ بچے دینے رہے ہو یہاں کوئی ایسا معاملہ تو تو خیر چھوڑیں کوئی بات نہیں جب بچے باہر نکالیں گے آپ دوستوں کو ہم دیکھاتے رہیں گے دوستو تو دوستو آپ دوستو ساری کے ساری مرگیاں یہاں پاڑی رہیں گی اور پٹھے پھول رہی ہیں ساری مرگیاں ان کو بھی ہاں باہر نکالتے ہیں تو دوستو یہی تھا ہمارا آج کب لوگ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کب لوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب گار دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیک لوگ میں تب تب کے لیے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ